لیکن یہ جدائی بھی عوام کے دل سے ان کی محبت نہ نکال سکی جب دوہزار ساتھ میں وہ بطن واپس آئیں تو ان کے استقبال نے جہاں مخالفین کے مو بند کر دیئے وہیں اس والہانہ محبت نے انہیں بھی اشتبار کر دیا دشمن بطن واپسی کے بعد سے ان کی تاک میں تھا اس کا جو نشانہ کارساز میں چوک گیا تھا وہ ستائیس دسمبر کو لیاقت باغ رابلپنڈی میں نشانے پر لگا کہ جی شباش نیف آئیں گے تو دودھ اور شہد کی نیرے بیہ جائیں گی پتہ نہیں ہو سکتا ہمیں نظر نہ آتی ہوں ہم بائس دوں ہم غلط رپورٹنگ کر رہے ہوں ہم غلط بات کر رہے ہوں ہو سکتا ہے دودھ اور شہد کی نیرے کبھی بیہ رہی ہوں ہمیں نظر نہ آ رہی ہوں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی تم جیسے گئے ایسے بھی جاتا نہیں کوئی آج اس تاریخ ساز شخصیت کی یاد بنائی جا رہی ہے جسے دنیا بے نظیر کے نام سے یاد کرتی ہے جی وہی عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر آزم بے نظیر بھٹو سیاست خطابت اور مطانت جنہیں اپنے والد زرفقار علی بھٹو سے ورسے میں ملی وہی بھٹو والا جو شیلہ انداز پاوقار اور پرروب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے نام کی طرح پہ نظیر تھے ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو تھے اور ہر پہلو اپنی مثال آپ ہے عالم اسلام اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر آزم دختر مشرق کے طور پر تعرف ایک مدبر رہنما عظم و استقلال کی مثال یا پھر حمت و جررت کا پیکر محترمہ نے ہر شکل میں اپنی صلاحیتوں کا لوحہ منوایا پاکستان میں جب جب جمہوریت اور اس کے لیے جد و جہد کا ذکر ہوگا ان کا نام سر فرست لکھا جائے گا جمہوری جد و جہد کی لڑائی میں بینظیر بھٹو کو طویل جلاوطنی بھی کاٹنا پڑی لیکن یہ جدائی بھی عوام کے دل سے ان کی محبت نہ نکال سکی جب دوہزار ساتھ میں وہ بطن واپس آئیں تو ان کے استقبال نے جہاں مخالفین کے مو بند کر دیئے وہیں اس والہانہ محبت نے انہیں بھی اشتبار کر دیا دشمن بطن واپسی کے بعد سے ان کی تاک میں تھا اس کا جو نشانہ کارساز میں چوک گیا تھا وہ ستائیس دسمبر کو لیاقت باغ رابلپنڈی میں نشانے پر لگا اور پاکستان کے بہادر بیٹی والد کے نقشہ قدم پر چلتی ہوئی جمہوریت پر قربان ہوگی لیکن جد جہد اب بھی جاری ہے کیا آج پارٹی اپنی شہید قائد کے نظریے پر چل رہی ہے یا نہیں اسی پر بات کریں گے صدیق جان نور آرکین میرے ساتھ ہیں صدیق جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ گڑی خدا بخش ہو تو یہاں پر جا کر ایک دوبارہ پیپلز پارٹی کو زندہ کیا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں بڑی مشکلات ہم دیکھتے ہیں بینظیر بھٹو شہید کی زندگی میں کس طرح ان کو بار بار جلاوت ہونا پڑا لیکن لوگ ان سے والے ہانا محبت رکھتے تھے آج بھی ووٹ اگر ڈلتا ہے تو محترمہ بینظیر بھٹو کی وجہ سے بلکل آپ نے درست کہا آپ نے بڑا زبردست انٹرو دیا اور آپ نے بینظیر بھٹو شہید کی ان کے شخصیت کے جو پہلو زبردست پہلو تھے ان کو آپ نے دوبارہ اجاگر کیا ہائلیٹ کیا دیکھیں بینظیر بھٹو جس طرح سے انہوں نے اپنی والد کے لیے انہوں نے جنگ لڑی اپنے والد جو ان کے والد کو شہید کیا گیا ان کے انصاف کے لیے جو انہوں نے جنگ لڑی وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں اور پھر ان کی شخصیت کے جو اس کے علاوہ جو اچھے پہلو تھے وہ یہی تھے کہ انٹرنیشنلی ان کو ان کو ایک انٹرنیشنلی پاکستان میں سے جو پاکستان کی جتے بھی وزرائعظم گزرے ہیں اس میں بھٹو کے ساب کے بعد بینظیر بھٹو تھی جن کو انٹرنیشنلی ریکنیز کیا جاتا تھا ان کی بات سنی جاتی تھی ان کی آواز سنی جاتی تھی ان کا ایک آواز میں اثر تھا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت سے وزرائعظم گزرے لیکن اس کے بعد اب عمران خان ہیں جن کی اس طرح سے انٹرنیشنلی ایک بات سنی جاتی ہے اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹن چیز تو یہی ہے جس طرح سے وہ اپنے والد کے لیے لڑتی رہیں پھر آپ وہ ان کی بک پڑھیں جب ان کے والد کو فانسی کی سزا سنائی گئی اس دوران ان کے ساتھ کیا ہوا تو بڑا مشکل ہوتا ہے ایک بیٹی کا اس طرح سے مضبوطہ آپ کے ساتھ ایسے تو بیٹے اپنے والدین کے لیے جنگ نہیں لڑ سکتے جس طرح سے انہوں نے اپنے والد کے لیے بیٹی ہو کر جنگ لڑی اور پھر جس طرح سے ان کے خلاف انتقامی کاروائیاں ہوئیں جس طرح میں الیکشن میں ان کے خلاف طرح طرح کی چیزیں ہوئیں جس طرح سے ان کے پر مقدمات ہوئے وہ اپنے بچوں کے ساتھ جس طرح سے کبھی ایک عدالت میں کبھی دوسری عدالت میں کبھی تیسری عدالت میں پیش ہوتی رہیں تو اس حوالے سے بہت سے چیزیں تھیں بہت پوزٹیف تھیں ان کی شخصیت کے اندر اور آج کیونکہ ان کے جو میں اشادت ہے جس دن ان کو شہید کیا گیا تھا تو آج ہم بھی ان کو ان کی ان کوششوں اور کافشوں پر خراجت حسین پیش کرتے ہیں جمہوریت کے لیے اور ملک کے لیے کی جی تو کچھ چیزیں جو سیاسی طور پر اگرم پیورلی بات کریں تو ایک تو یہ چارٹ آف ڈیموکریسی ہمیں نظر آتا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ جو یعنی کریکٹر اسیسینیشن کرتے رہے آج تک اس کے ثبوت سامنے ہیں محترمہ کی انہی کے ساتھ چارٹ آف ڈیموکریسی کرنا کہ کسی طرح سے آگے بڑھنا ہے پھر نون لیگ بائیکارٹ کر رہی تھی الیکشنز کا دوہزار آٹھ میں تو کس طرح سے پھر یعنی وہ محترمہ کی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے پھر دوبارہ الیکشن میں آتے ہیں اس وقت زرداری صاحب نے بھی کہا تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اگرچہ اس وقت بہت زیادہ مخالفت تھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان لیکن پھر بھی ماننا پڑا میاں نواز شریف کو بھی کہ جو محترمہ کی سوچ تھی وہ زیادہ بہتر تھی اور چارٹ آف ڈیموکریسی کرنا یا چیزوں آگے لے کر چلنا اور اس وقت نون لیگ بھی سب کو پتا تھا کہ کس طرح زلفاء لی بھٹو کے بعد یا ان کے دور میں بھی کیا مخالفت تھی اور پھر جنرل زیاؤلہ کے دور میں کس طرح آگے بڑھنا وہ سب تو اس کے باوجود انہوں نے یعنی پاکستان میں سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا بلکل ایسے ہی ہے اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ ان کے دور میں آپ دیکھیں نا کہ جب جب ان کے حوالے سے عدالتوں میں معاملات گئے تو کتنا ایک انصاف ان کو ملا اور ان کے خلاف عدالتوں کو کیسے منیج کیا جاتا تھا بلکہ مشہور زمانہ وہ جو ٹیپ ہے آرڈیو ٹیپ جو جسٹس ملک قیوم صاحب آلی اس میں دیکھیں نا کس طرح سے ان کے خلاف چیزیں ہوتی تھی کہ ادھر سے میاں نواز شریف اور میاں شباز شریف اور سیف فرمان صاحب جہاں وہ ڈکٹیٹ کرتے تھے ججز کو کہ اتنی نہیں اتنی سزادیں نہیں ہیں وہ کہتا ہے نہیں اتنی نہیں کر سکتے اتنی کر سکتے نہیں اتنی کرنی ہیں میاں صاحب راضی نہیں ہوں گے میاں صاحب خوش نہیں ہوں گے تو اس طرح سے ان کے خلاف فیصلے لیے جاتے تھے اس طرح سے ان کے دور میں ان کے خلاف کاروائیاں ہوتی تھیں لیکن وہ بارال ایک پاکستان کی محصر آواز پاکستان کی مقبول ترین لیڈرز میں اور خاص طور پر بزرعہ عظم میں ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا یہ تو ہماری بریکنگ سٹوری تھی محترم کی برسی کے حوالے سے اگر ہم ٹاپ سٹوری کی بات کریں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اب پی ڈی ایم میں پھوٹ کی خبریں ہیں اور حتیٰ کہ نون لیگ کے اپنے لوگ اس طرح خلاف ہیں کہ اس اب کیا ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں سنمانا چاہ رہا ہوں اتضاز احسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینی رہنما کیا کہہ رہے ہیں نون لیگ کے بارے میں اور اپنی جماعت کے حوالے سے ذرا دیکھئے جی صدیق آپ کو بھی لگتا ہے کہ اتضاز صحیح کہہ رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ چلنے کا پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا دیکھیں پنجاب میں پیپلز پارٹی کے جو ووٹر ہے وہ کبھی بھی شریف ماندان کو مسلم لگنون کو جا کے ووٹ نہیں ڈال سکتا دیکھیں بات کیا ہوتی ہے بات یہ ہوتی ہے اسامہ غازی صاحب کے جب بھی یہ جو اتحاد ہوتے ہیں نا اوپر کے لیول پر پارٹیز کے مختلف پارٹیز کے آپ اگر آپ دیکھ لیں پی ڈی ایم کا اتحاد اگر آپ دیکھ لیں یعنی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے جو اتحاد ہوا ہے مجھے بتائیں کہ اسے پیپلز پارٹی کے ورکر کو کیا مل ہے یا نولی کے ورکر کو کیا مل ہے عام لوگوں کو کیا مل ہے عوام کو کیا مل ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ پلیٹیکل پارٹیز اپنے مفادات کی خاطر اپنی ذاتی مفادات کی خاطر اپنے کرپشن کیسز کے لیے اتحاد کرتی ہیں پارٹیز تو نیچے ورکرز کو تو ظاہر ہے کچھ نہیں مل رہوتا یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جب یہ تیرہ جماعتوں نے مل کے الیکشن لڑا تو بہت ساروں نے کمپلینٹ کی کہ جو ہمارے تحادیت انہوں نے آگے ووٹی نہیں ڈالا میں یہ مسائل تو نظر آ رہے ہیں نور آرفین آپ کہیں گے ایک طرف یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جس طرح وزرعالہ پریز الہی صاحب کو ڈین نوٹفائی کیا گیا نون لیگ اس میں پھوٹ کا شکار ہے حتیٰ کہ پیپلز پارٹی کو بھی شکوا ہے کہ ان کو اس طرح اعتماد میں لیا گیا جلد بازی کی گئی تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ڈیسیجن تھا اور اب شاید نون لیگ اس پر اس طرح آگے نہ چلے کہ اس پر بزد رہے کہ جناب نہیں گورنر جو کر رہے تھے وہ ٹھیک ہے آئندہ بھی ضرورت پڑی تو کرنا ہے اچھا اعتزاز ایسن والی بات پہ آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے مجھے ایک ایسی موضوع پول جا دیا ہے جس میں میرا قطعی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ موسم کی بات کریں ستارہ سپنا لون کی بات کریں نہیں نہیں آپ اعتزاز صاحب کی حوالے سے کہہ دیں ہاں میں کیونکہ نون لیگ اس سے میرا کوئی نہ قلبی تعلق ہے نہ میں پڑا پسند کرتا ہوں نہ میں مددہ ہوں نلی نارین کمپنی کا باقی آپ جو انٹروں میں بات کر رہے تھے میں اس پہ ایک پھپتی ضرور کسوں گا آپ نے کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور اس میں بینظیر صاحبہ کی دانش اچھا وہاں دانش بینظیر صاحبہ کے پاس ہی تھی نواز شریف کے پاس تو سریپائے اور نلی ناری کل بھی ان کی واحد متہ تھے اور آج بھی ایسا ہی ہے تو آپ نواز شریف سے کیوں یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ بیچارے اپنے گھٹنے پر زور دے کر اور اپنے دماغ کا استعمال کریں گے ایسا تو مطلب یہ زیادتی آپ ان سے کر رہے ہیں دوسری بات یہ احتزاز حسن کی آپ بات کر رہے ہیں ان سے یہ پوچھیں یہ کس کیپیسٹی میں بیان داغ رہے ہوتے ہیں یہ چودری پرویز علاہی کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں احتزاز حسن چودری پرویز علاہی وہ کھلاڑی ہے جو بیک وقت گیٹ نمبر پانچ پہ بھی کھیل رہے ہیں اور عمران خان کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں یہ وہ کھلاڑی ہے جو کبھی عدلیہ کا کھلاڑی بن جاتے ہیں کبھی پیپلز پارٹی کا کھلاڑی بن جاتے ہیں کبھی تبصرہ نگار بن جاتے ہیں یہ کس کیپیسٹی میں بیان دے رہے تھے پہلے تو مجھے یہ پوچھنا ہے اور دوسرا وہ عمران خان کے ساتھ وہ لف افیر چلانے کے ڈوئیٹ گانے کے جرم میں ان کو ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے یہ بھی سنا تھا کہ کوئی لف لیٹر دیا گیا ہے اس کا کیا ہوا یہ بھی ابھی احتزاز صاحب نے بھی نہیں بتایا پیپلز پارٹی نے بھی نہیں بتایا پنجاب میں کوئی اور چہرہ ان کے پاس نہیں ہے اس ایک چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں احتزاز صاحب یہ اپنے وہ جو دیگر تعلقات انورٹڈ قوماز والے ہیں اس کا فائدہ اٹھا کر کے اور آصف علی زرداری کو چہتاؤنی دیتے ہوئے نظر آنے پہلے تو یہ پتہ چل جائے کیونکہ پچھلی مرتبہ جب انہوں نے لمبی کھیلی تھی تو میں نے اس پہ بھی یہی ان سے پوچھا تھا کہ جب یہ وزیر داخلہ تھے جب آصف علی زرداری ملک کے صدر تھے تو انہوں نے پوچھا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہے اس وقت ایسا تو نہیں ہے کہیں اسٹیبلشمنٹ نہیں مل ملا کر کے کہیں یہ سب معاملات کیوں تو یہ ساؤنڈ بائٹ بڑا گران گزرا ہے بس اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں کہنا اب آپ کو کچھ اور پوچھ رہا ہے تو وہ پوچھ لیجی یہ بتائیں آپ کو کیا لگ رہا ہے نول آرفین کہ یہ پی ڈی ایم کا اتحاد ظاہر ہے کہ ہر پارٹی کے اپنی الگ سوچ ہے نظریہ میں بھی فرق ہوتا ہے یہ کب تک اکٹھے رہیں گے اگلے الیکشن تک جو آ رہے ہیں یا اس کے بعد بھی یہ اکٹھے چاہ سکتے ہیں آدھے منٹ تک ایک گھنٹے تک ایک سال تک کئی صدیوں تک جب تک مفاد وابستہ ہے سیاست ہے نا بھائی سیاست تو لفظوں کی جلیبی بنا کر کے لوگوں کو بے وقوف بنانے کا نام ہے کوئی آپ کو چاند دکھا رہا ہے چاند دکھاتے دکھاتے آپ کے پیروں کی نیچے سے زمین نکال لیتا ہے کل تک وہ پیڑ پھاڑنے کی چکر میں تھے آج مل کر کے حکومت چلا رہے ہیں آپس میں اور باہم اتحاد کا مظاہرہ ہو رہا ہے ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں کل تک کوئی اور پیارا تھا آپ کوئی اور پیارا ہو گیا ہے سیاست میں آپ ایک منٹ کی پیشنگوئی پاکستانی سیاست میں ایک منٹ کی پیشنگوئی بھی آپ نہیں کر سکتے چارٹر او ڈیموکریسی بھی سائن ہوتے دیکھا پھر آصیف علی زرداری اور نواز شریف کی باہم اشتراک سے ہم نے حکومت کا حصہ بنتے ہوئے بھی دیکھا پھر ایک دوسرے پہ لانتان کرتے ہوئے بھی دیکھا آج کل چلو وہ کشور کمار کے گیتے ایک دوسرے کو سنائے جا رہے ہیں کیونکہ سامنے کوئی اور خطرہ نظر آ رہا ہے وہ خطرہ جب تک ان کو نظر آتا رہے گا تب تک تو یہ ایک ہیں ہاں وہ خطرہ الیمنیٹ ہو جائے گا نئے سال میں آنے کے بعد اس کو کہیں در ادھر کر دیے جائے گا اس کے بعد تو پھر دھر تیری کی اور لیت تیری کی شروع ہو جائے گا یہ پولیٹکس ہے پاکستان کی ویلکم ٹو در ریال ورلڈ اچھا صدیق جان آپ کیا کہتے ہیں یہ جو اب خبر آ رہی ہے کہ نون لی کہہ رہی ہے کیا ضرورتی دی نوٹفیک کرنے کی اتنی جلدی کیا تھی یہ تو الٹا لینے کے دینے پڑ گئے جبکہ عطا تارڈ صاحب اب بھی کہہ رہے ہیں جی سیکرٹ بیلٹنگ ہوگی تو ہمارا بڑا چانس ہے نمبر گیم میں سپیکر اور ڈپی سپیکر کے لیے مجھے تو سمجھ نہیں آتی وہ تو سیدھی سی بات ہے دیکھنا ہوگا کہ کون لوگ جا رہے ہیں پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں وہ تو چلیں اپنی جگہ لیکن اگر تحریکہ انصاف کے لوگ ہیں تو پکڑے جائیں گے لوٹا کون ہوا دیکھیں اس پر بات کرتے ہیں میں صرف یہ دو تین جملے یہ ضرور کہوں گا کہ اتداز حیثن صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے نوربیک کی اپنی ایک رائے ہے وہ بلکل قابل احترام ہے ان کی رائے کے احترام ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتداز حیثن صاحب پارٹیوں کی فابستگی سے بھالتر ہیں پاکستان کی وہ آواز ہیں جن کی پاکستان کے لیے پاکستان کے معاشرے کے لیے پاکستان کی جمہوریت کے لیے بڑا ان کا کردار ہے اگر انہوں نے وقلہ تحریک میں اپنا کردار ادا کیا تھا تو انہوں نے تو نقنیتی سے کیا تھا وہ سمجھتے تھے کہ ادلی آزاد ہوگی تو پاکستان کو اسے فائدہ ہوگا اور بعد میں پھر وہ وکیل ہیں جنہوں نے اس قربت کا اس انٹرم آف منی کوئی بینفٹ نہیں لیا وہ کبھی پیش نہیں ہوئے اس کے بعد افتخار محمد چودری کی عدالت میں کچھ اور وکیل تھے جنہوں نے بہت زیادہ پیسہ بھی بنایا لیکن انہوں نے کبھی پیسہ نہیں بنایا تھا اور اس کے بعد کھل کے تنقید بھی کی اور وہ اب بھی جہاں پہ امینار خان پہ تنقید بنتی ہو بہت سخت تنقید کرتے ہیں جہاں پارٹی اپنی پہ تنقید کرنی ہو سخت تنقید کرتے ہیں اور اس لئے میں تو بارال ان کو سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی ان دو تین موثر آوازوں میں سے رہ گئے ہیں جس طرح کی شاہد کاش کے سے زیادہ آوازیں ہمارے پاس ہونی چاہیے تھیں جہاں تک آپ نے مسلم لیگ نون کی بات کی مسلم لیگ نون نے یہ کہا تھا ویکنڈ پر کہ جناب ہم سپری کوٹا پاکستان میں چیلنج کریں گے یہ جو فیصلہ ہے لہور ایک کوٹکا لیکن آج منگل کا دن بھی گزر گیا ہے اور آج بھی انہوں نے اس فیصلے کو چلی نہیں کیا مسلم لیگ نون تذبذب کا شکار ہے کنفیون کا شکار ہے ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ ان کی تمام ترعاص امید جو ہے وہ بڑے گھر سے ہے کہ بڑا گھر ساتھ ہوگا تو حمزہ شباز کو شیرمانی پہنائی جا سکے گی کیونکہ ابھی تک وہ کسی بھی ایم پی کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے اب تو یہ باتیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں مصنواز خوکر صاحب نے بھی بتا دیا ہے اور بھی لوگ بتا رہے ہیں کہ میں اب آپ کو ایک چیز بزا دیتا ہوں کہ دو ایم ایس کے پاس گئے شباز شریف صاحب ایک کے پاس گئے ان کے کوئی فیملی میں ڈیتھ ہوئی تھی تو یہ بات ہے جب عدم اعتماد لائی جاری تھی اس سے پہلے کی بات ہے تو وہ گئے ان کے والد یا پتہ نہیں کون بیمارت ان کی اتماعہ داری کے لئے گئے یا فیملی میں کوئی دیتھ ہوئی تھی اس کی تازیت کے لئے گئے تھے کسی اس طرح کے معاملے کے لئے گئے تھے تو شباز شریف میں ان کو جا کے کہا کہ ہم حکومت بنا رہے ہیں تو آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ آجیں انہوں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ کیسے آجوں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے حکومت آ رہی ہو جب عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک ویج پر ہیں تو آپ کیسے یہ لاسکیں گے انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے انہوں نے کہا جی میں کیسے آپ کی بات پر اعتبار کرلوں انہوں نے ایک شخصیت نام بتایا انہوں نے کہا کہ آپ اس شخصیت سے جا کے پوچھ لیں اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ اور ہماری حکومت بننے جا رہی ہے اس کے بعد وہ ایمینے ایک اور ایمینے کو ساتھ لیتے ہیں پی ٹی آئی کے ایمینے کے اور عمران خان صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور خان صاحب کو آگے کہتے ہیں کہ خان صاحب وہ شباشری میرے پاس آیا تھے اور وہ تو یہ بات کہہ رہے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے فلاں عام کردار کے بارے میں نے کہا ہے انہوں نے کہ ان سے جا کے پوچھ لیں عمران خان صاحب نے اس وقت جنرل باجوہ صاحب کو کہا کہ باجوہ صاحب یہ بات ہوئی ہے باجوہ صاحب نے کہا جی یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا آج ہی اس کو میں ہٹا دوں گا عوضے سے یہ کر دوں گا اس طرح کی باتیں گے تو وہ پھر بعد میں آپ کے سامنے یہ چیزیں کھل کے سامنے آ گئیں کہ باجوہ صاحب ہی وہ کردار تھے اس سارے کے بیچھے ان کو مسلط کرنے میں اور ان کو چلانے میں تو اس لیے ابھی تک نولک تزبزب کا شکار اس لیے ہے بغیر ان کے نمبر پورے نہیں ہو سکتے کیونکہ سیاسی طور پر کوئی بندہ ان کے ساتھ جائے گا نہیں ہاں اگر اسٹیبلشمنٹ کسی کو کوئی ویڈیو سٹیڈیوز دکھاتی ہے اس کی کوئی اور اس کو کوئی اس کی سیٹلمنٹ کلاتی ہے نولی کے ساتھ تو پھر وہ ضرور چلے جائیں گے ایک بھی ایم پی ابھی تک پی ڈی ایم نہیں توڑ سکی صحیح ہے مجھے بریک لینی ہے نیوز اپ ڈیٹس کا وقت ہے اس کے بعد آج بات کریں گے کراچی سمیت سندھ کے حالات جو بھی ہوں گرنر سندھ جو ہیں ان کی مصروفیات کے کیا ہی کہنے ہیں بریک کے بعد روزانہ خبریں آتی ہیں کراچی سمیت پورے سندھ سے جو حوصلہ افضا نہیں ہوتی لیکن اگر ہم بات کریں سندھ کے گرنر کی تو ان کی مصروفیات تو کمال ہی ہیں جی آرفین کیا کہتے ہیں آپ اس پر جی اسامہ فوجی فوج میں کامران ٹیسوری موج میں کامران ٹیسوری صاحب مہاجر عوام کے دکھوں کا بہت خوب انورٹڈ قوماز میں ازالہ کرتے پائے گئے ہیں وہ تصویر لگانا بھائی لوپ میں جس میں عزیز میاں کی طرح تالی پیٹتے دکھائی دے رہے ہیں حضرت کامران ٹیسوری یہ تصویر آپ دیکھیں گے اور آپ کا کلیجہ بھی میری طرح چلنی ہو جائے گا آپ کو لگے گا کہ واقعی آپ دنیا کے سب سے خوش باش خطے کے ایک مکین بلکہ اس کے ایک ذمہ دار سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں وہ تصویر جو میں نے لوپ میں بھیجی تھی کامران ٹیسوری تالی پیٹتے ہوئے برابر میں آئی ٹی کے وزیر اور خالد مقبول سب بیٹھے ہوئے تھے میں اس تصویر کی بات کر رہا ہوں یہ تصویر ہے گورنر ہاؤس میں منقضہ ایک حالیہ مشاعرے کی گورنر ہاؤس میں عوام کے دکھوں کا بہت خوب اضالہ کرنے کے لیے ایک محفل منقض کی گئی جس میں آپ دیکھ رہے ہیں ماجر عوام کے دکھوں کا کیا خوب توڑ نکالا گیا ہے اس لیے میں نے کہا تھا اس تعلی کو دیکھ کر کے کہ فوجی فوج میں اور ٹیسوری موج میں جب آئے تھے تو انہوں نے کیا خوب کہا تھا بہت کچھ ایسا بھی کہا تھا جو ان کو کہنا نہیں تھا انہوں نے آ کر کے بتایا تھا کہ جی میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا اس پر مبنی ایک کلپ تھا بھائی ان کا انہوں نے کہا تھا کہ میں آیا ہوں تو میں یہ کرنے کے لیے آیا ہوں وہ کلپ ذرا چلانا پھر میں ذرا ان کی آگے بھی نظر اتارتا ہوں ٹائم کم ہے جی جی یہ وہ کلپ تو نہیں تھا بہرکیف لیکن دیکھئے کیا خوب میں اس سے کام چلاتا ہوں اچھا تھانے کا عملہ تک جب تک محتل نہیں ہو جاتا تب تک ٹیسوری صاحب نے کہا تھا کہ میں وہاں بیٹھا ہی رہوں گا پوچھنا یہ تھا کہ کراچی کے تمام تھانے کے تمام تلے تمام ایسے چوز سب محتل ہو گئے کراچی میں امنو امان کا دور دورہ ہے پھر وہی تصویر لگاؤ بھائی جو میری چھیڑ بن گئی ہے تالیاں بجاتے ہوئے آپ کے چہرے پہ پھیلا ہوا یہ نہیں نہیں وہ تصویر وہ تصویر جس میں عزیز میاں کی طرح تالیاں بجا رہے ہیں وہ تصویر لگاؤ بھائی ٹائم بہت کم ہے ایک منٹ جی کیا لگتا ہے کہ یہ کراچی کا وہی گورنر ہے جس نے کہا تھا کہ میں کراچی میں آیا ہوں تو سٹریٹ کرائمز جو کہ میرا منڈیٹ نہیں ہے میں وہ بھی ختم کر دوں گا تو یہ بیٹھ کر کے کیا ہو رہا ہے امین الحق کو برابر میں بٹھا کر کے آپ کراچی والوں کے کون سے مسائل حل کر رہے ہیں خالد مقبول کو کیا آپ چورن دے رہے تھے میں آپ کو ایک خبر پڑھ کر کے سنا رہا ہوں بلکہ وہ لوب دیا تھا بھائی وہ لگاؤ کراچی اور حیدر آباد اور سکر میں دہشتگرد ہملوں کا خطرہ خبر بتا رہی ہے حکومت سندھ نے سندھ پولیس اور ڈی جی رینجرز کو آگاہ کیا ہے کہ تین کل ادم تنظیموں نے سوبے کے تین بڑے شہروں کراچی حیدر آباد اور سکر میں دہشتگرد وارداتوں کا منصوبہ بنایا ہے اس خط میں لکھا گیا ہے کہ برامداغ بکٹی کا پتہ نہیں کتنے سالہ برامداغ بکٹی کا سالہ شجا بکٹی کراچی کے زلہ جنوبی میں رہائش پذیر اور کراچی انویسٹری میں زیر تعلیم ہے وہ انٹیلیجنس کمانڈر کے طور پر اپنی تنظیم کو ٹیکنیکل معلومات فرام کرتا ہے تو پکڑو نہ تھنبو کرو نہ اس کا جب آگا پیچھا سب پتا ہے تو کیوں نہیں پکڑ لے زلہ جنوبی میں رہتا ہے صبح ناشتے میں انڈے کھاتا ہے شام کو پاپے کھانا اس کا مشغلہ ہے اور انٹیلیجنس کمانڈر ہے تو مارو مطلب یہ خبر اور اوپر سے کامران ٹیسوری کی وہ ہائے ہائے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں ان دونوں چیزوں میں کنیکشن کیا ہے ایک ایسا صبح جہاں تھرٹ الارٹ جاری کیا گیا ہے یہ وہاں کے گورنر کے بارے میں یہ وہاں کی سب سے ایک مقبول پارٹی کے لیڈرز تھے جو بیٹے ہوئے ہائے ہوک ور رہے تھے اس خبر کے مندرجات بتا رہے ہیں کہ اس کے علاوہ خیرپور بیرس کا زائد چانڈیو جو بی آر اے سے تعلق رکھتا ہے اسے قانون نافذ کرنے والے دفاتر اور سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنانے کی ذمہ داری بھی سوپی گئی ہے ایک اور مشاعرہ ایک اور کانسٹ رکھ دو مطلب کامران ٹی سوری کی وہ تصویر اور یہ خبر یہ دونوں ایک دوسرے کی چڑھیں یہ دونوں ایک دوسرے کی متضاد ہیں بلکل صحیح اور اگر ہم بات کریں عوام کی تو اب تو عوام میں جانے سے گھبرات ہو رہی ہے ان تمام پارٹیز کو یہی ہماری انسائٹ سٹوری ہے صدیق جان ایک تو الیکشن کمیشن نے ایک دفعہ پھر پی ڈی ایم کا ساتھ دے دیا اور اسلام آباد میں کیپٹل سٹی میں جہاں بہت زیادہ آبادی بھی نہیں ہے وہاں پھر سے الیکشن ملتوی ہو گئے ہیں بلدیاتی الیکشن یعنی جمہوریت کی جو بنیاد ہے یہ کون سی جمہوریت ہو رہی ہے جہاں پر یہ کام ہو رہے ہیں اور اتاکہ اب کراچی میں جو بلدیاتی الیکشن ہونے تھے دوسرا مرحلہ تھا وہاں بھی خط دکھا گیا کہ ساتوی دفعہ ملتوی کر دیں وہاں بھی یہ کیا چکر ہے دیکھیں انسام آغازی صاحب میں نے کل یا پرسوں ایک پرگرام میں کہا تھا کہ چیف جسٹس اسلامبادہ کوٹ نے اپنے آرڈر میں وہ جواز فرام کر دیا الیکشن کمیشن کو کہ وہ یہ الیکشن ملتوی کر دیں اور آج وہی ہوئے ہیں اور یہ غیر مہینہ مدد کیلئے الیکشن ملتوی ہوئے ہیں اور آج ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ آج جسٹس محسن افتر کیانیت صاحب نے اسلامبادہ کوٹ میں دو رکنی بینچ نے آمیر فاروق صاحب کے فیصلے کے خلاف جو انٹرکوٹ اپیل ہے وہ سنتے ہوئے جب سوال کیا تحریک انصاف کے جو وکیل تھے علی رواز آوان صاحب کی جانب سے سردار تیمور اسلم ان سے کہ جناب آپ نے کنٹیمٹ آف کورٹ کیونی دائر کی انہوں نے کہا ہم نے تو کی تھی کنٹیمٹ آف کورٹ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی کنٹیمٹ آف کورٹ کی درخواست پر چیف جسٹس اسلامبادہ ہی کورٹ نے درخواست کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ جناب میں تو نہیں کنٹیمٹ آف کورٹ کی کاروائی کروں گا کنٹیمٹ کی کوئی کاروائی نہیں کروں گا شباز شریف ہے ان کی کابینہ کے خلاف اور دو رکنی بینچ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کنٹیمٹ کی درخواست کیونی دائر کی اب معاملہ یہ ہے کہ آج یہ تو چیز ہیں نا جو میڈیا پر آپ نے دیکھا لیکن آج ایک اور بہت خوفناک کام یہ ہوا کہ آج جو سیکٹری داخلہ پیش ہوئے الیکشن کمیشن میں انہوں نے جو اسلام آباد کی خوفناک تصویر پیش کی ہے انہوں نے صرف اس حکومت کو بچانے کے لیے رسوائی اور شرمندی جی سے بچانے کے لیے بلدیاتی الیکشن میں ان کو شکست سے دوچار ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے آج پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی وہ خوفناک تصویر پیش کی ہے انہوں نے کہا یہاں پہ کسی وقت بھی کوئی بہت خوفناک دھماکہ ہو سکتا ہے کوئی خودکش حملہ ہو سکتا ہے دفعہ 144 نافذ ہے فوج رینجرز پولیس کو بھی لگا دے تو بھی الیکشن نہیں ہو سکتے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ ان کی نہیں حرکتوں کی وجہ سے صرف اس حکومت کی اصرف کرنے کے لیے پہلے آپ نے دیکھا کہ 26 کو عمران خان نے اسلام آرہے تھے رلپنڈی آرہے تھے انہوں نے ایک لیٹر جاری کر دیا اس میں لکھ دیا کہ دائش عمران خان پر حملہ کر سکتی ہے اور بھائی پیشلے دس سال سے ہم انٹرنیشنل یہ بیانی اپنائے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں دائش ہے ہی نہیں اور آپ نے لیٹر میں لکھ دیا کہ دائش عمران خان پر حملہ کر سکتی ہے آپ نے اس وقت عمران خان کے راستہ روکنے کے لیے لیٹر میں لکھ دیا کہ یہاں پر دائش کے وجود ہے دائش یہاں پر موجود ہے آج ان کو الیکشن میں جانے سے بچانے کے لیے آپ نے شہر اتتدار جو ہمارا ہے اسلام آباد اس کی ایسی خوفناک پیچر پیش کی ہے کہ اگر یہ سن لے کوئی جو یہاں پہ ہمارے انویسٹر ہیں کوئی اس طرح کی گفتگو تو اس کے بعد تو وہ جس نے یہاں پہ انویسٹ کی ہوئے وہ بھی انویسٹ میں نکال کے بھاگ جائے گا کہ اس ملک کے اندر یہ حالات ہیں اسلام آباد کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب الڈیاتی الیکشن نہیں ہو سکتا یہاں پہ پتہ نہیں کتنے دھماکے ہو جائیں گے کتنے لوگ مارے جائیں گے یہ حالات ہیں اور اب تو یہ واضح ہے کہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ پاکستان میں جتنی دہشتگردی بڑھے گی اس کے برہراست بینیفیشری شباز شریف اور ان کی حکومت ہوں گے کیونکہ اگر دہشتگردی میں اضافہ ہوگا تو یہ ان کے پاس جواز کافی ہوگا کہ عام انتخابات نہیں ہو سکتے اور پہلے یہ جو سوشل میڈی کی باتیں تھیں یہ جو مفروضے تھے جسے میں اتفاق نہیں کرتا تھا میں کہتا تھا یار یہ نہیں کہنا چاہیے کوئی کتنا ہے کیسے اتنا ظالم اور بیس ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ جتنی دہشتگردی میں اضافہ ہو تاکہ میرے اقتدار طوالت اختیار کریں لیکن آہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے یہیں سے بات کو کنٹینو کریں گے اور اسی انسائٹ سٹوری پر ہم عارفین کی رائے بھی جانیں گے وائرل سٹوری پر بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے اب آٹے کی مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے آٹا مہنگا ہو رہا ہے حتیٰ کہ شیخ رشید صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ قہد کی صورتحال ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے لیکن ظاہر حالات بڑے ابتر نظر آ رہے ہیں بریک کے بعد بات کرتے ہیں آئین اور جمہوریت کی بالندستی کی بات کی جاتی ہے لیکن بلدیاتی الیکشن سے فرار نظر آ رہا ہے انسائٹ سوڈی میں ہی ہم بات کر رہے تھے عارفین آپ کیا کہتے ہیں نہ اسلامباد میں الیکشن نہ کراچی میں بلدیاتی الیکشن بہترین ہو گیا نا یہ تو بی آئی پی ہے میرے حساب سے تو آدھا کلو گلاب جامون کھانا ڈن ہو گیا ہے آپ گھر جاتے ہوئے اپنی لے جائی گا میں اپنے لے آ کر کے حساب کتاب کروں گا بی آئی مطلب بلدیاتی انتخابات کر کے کر کیا لیں گے بھائی جمہوریت بہترین انتقام ہے نا وہ جمہوریت آپ سے مجھ سے پل پل انتقام لے رہی ہے نا آج میں گھر سے جب نکلا ہوں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یا اللہ ہمیں صرف موت نہیں آ رہی بس اور تو کچھ بھی نہیں ہے یہ زندگی زندگی تو نہیں ہے کتے بلی والی کونسا ایسا بڑا کام ہو گیا ہے جو ہمیں بڑی سہولت دے دی ہے بڑی ہمیں وہ زندگی کی ساری خوشیاں مل گئی ہیں کوئی کوئی کسی کا باجہ باجہ رہا ہے کوئی کسی کا باجہ باجہ رہا ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ ملک جنت بن جائے گا پیریس بن جائے گا کچھ نہیں ہوگا ایسے ہی رہے گا تو پھر ایسی چلنے دو اس ملک کو جب ایسے ہی چلنا ہے تم نے اپنی فوٹبال کھیل نہیں ہے میں نے اپنا ریکٹ کھیلنا ہے اس نے اپنا ٹینیس کھیلنا ہے ایک لنگڑے گھوڑے کو پکڑ کر کے کسی دارے کا سربراہ لگا دینا ہے ایک قریب المرگ آدمی کو کسی کی جگہ کھڑا کر دینا ہے تو پھر ایسی یہ نا پھر کیا ہے بلدیاتی انتخاب کرا کے کیا کرنا ہے کیا ہو جائے گا بلدیاتی انتخاب سندھ میں میں جہاں بیٹھا ہوں کیا بدل جائے گا اسلام آباد تو چلو چھوڑو اسلام آباد کے بارے میں صدیق جان بات کر لیں گے سندھ میں کیا ایسا بدل جائے گا ہمیں کونسی ایسی نعمت مل جائے گی جو ابھی ہمیں مجسر نہیں ہے پانی ہم خرید کے پی رہے ہیں پانی میں کلورین کی گولیاں جو ڈالنی ہوتی ہیں وہ بھی ہم نے خود ہی ڈالنی ہے صحت عامہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس جمہوریت کو نظر بس سے بچائے وہ ہم نے خود ہی سب انتظام کرنا ہے ٹھیک ہے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی اور معاملہ آ جائے کوئی پولیس والا کسی کو اٹھا کر کے لے جائے تو اس کو رشوت کے پیسے بھی ہم نے ادھار مانگ کر کے خود ہی دینے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ تو بچارہ انٹیریر سے جو ڈال کرنے کے لیے آیا ہے نا وہ خدمت کرنے کے لیے تو نہیں آیا ہے وہ ہم پہ اسی لیے تو مسلط کیا گیا ہے تاکہ ہماری شہرک کا لہو پیئے تو وہ پیرہ اپنے کام کو عبادت کی طرح کر رہا ہے اللہ صرف اسکوائر کی طرف نہیں جائیں گے زورہ گھوٹ کی طرف نہیں جائیں گے یہ ہمارے علاقوں کی طرف ساری بدماشی ساری دادا گیری چلے گی تو پھر ٹھیک ہے نا یار پھر بلدیاتی انتخابات مسئلے کا حل نہیں ہے کوئی انتخابات اس مسئلے کا حل نہیں ہے اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ یہ رہی رستی اور یہ لٹکاوا ہے اس مسئلے کا یہ حل ہے دوبارہ کہیں بلکہ سہبارہ کہہ رہا ہوں میں یہ بات کہ ایک ناپاک طریقے سے زبیحہ اگر کیا گیا ہو حرام کا گوشت ہو اور اس کو آپ قیمہ بنا کر کے اور لوگوں میں بانٹ رہے ہیں تبرک کے طور پہ تو وہ تبرک تو نہیں ہو جاتا نا میرے بھائی برحل یہ تو انہی حکومتوں نے یا انہی پارٹیز نے یہ آئینی بلدیاتی الیکشن بنیاد ہے علاز بھی ہونا چاہیے پھر اسی سے باگتے ہیں وارل سٹوری پر آتے ہیں عوام کی بات کریں صدیق جان تو اب پچھتر فیصد آٹے قیمت بڑھ چکی ہے اسی طرح سے چاول قیمت بڑھ چکی ہے یہ بنیادی چیز ہے خوراکی پاکستان میں سب سے بنیادی چیز یہی ہے چھوڑ گوشت کو دودھ کو دودھ کو انڈوں کو سبزیوں کو سب چھوڑ دیں بنیادی ترین چیز ایسے ہے کہ بقاعدہ لقمہ چھینا جا رہا ہے شہباز صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے کہا تھا میں کپڑے بیچ دوں گا اور اب ایک مذہبی رہانومہ کا میں دیکھ رہا تھا تو انہیں کہا یہ بات یہ کہنا ہی بہت بڑی بشرمی ہے کہ میں کپڑے بیچ دوں گا بھئی آپ محلات اپنے بیچیں آپ اپنی گاڑیاں بیج دیں فیکٹریاں بیج دیں سولہ عرب روپیہ جو آپ کے اکاؤنٹس میں تھا یا آپ کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں تھا اس کو نکال دیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہاں تو بات ہی ہو رہا ہے یہاں تو پرائم منسٹر کا جو جہاز ہے وہ رکشہ بنا ہوا ہے کہ ملاللہ صاحب نے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے اس طرح کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی ایک اجلاس نہیں ہو رہا کابینہ کا اس پر کے جناب آٹی کی قیمت کو کیسے کنٹرول کرنا ہے دیکھیں وہ آٹی کی قیمت کام کرنے کے لیے آئی نہیں تھے وہ عوام کے لیے آئی نہیں تھے وہ اپنے کرپشن لوٹ مارک کے جو کیسز تھے وہ ختم کرنے کے لیے آئے تھے نیب کو بدلنے آئے تھے اورسیس پاکستانیوں کا ووڈ ختم کرنے آئے تھے وہ جو ہے وہ جو لائے تھے ان کے کوئی کامشاہ مگر تھے تو وہ کرنے کے لیے آئے تھے تو جب بھی لوگ جائیں آٹا خریدنے کے لیے پورے پاکستان میں تو ان کے دل سے دعا نکلتی ہوگی باجوہ صاحب کے لیے کہ انہوں نے ملک کو جو بچایا شباشریف کو مسلط کر کے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شباشریف کو کرنا آتے تو ملک تباہ ہو جاتا خدا نہ خاصتا پتہ نہیں برباد ہو جاتا اور یہ جو دودھ اور شہد کی نیرے اس وقت بیاری ہیں جو اس وقت لوگوں کو آٹا جسرہ سے مل رہا ہے ملک کے لیے اور قوم کے لیے جس کے وجہ سے قوم کو آج اس قیمت پر آٹا مل رہا ہے چیزیں مل رہی ہیں ضرور لوگوں کے دل سے ان کے لیے دعائیں بھی نکلتی ہوں گی شکریہ کا لحظ بھی نکلتا ہوگا شکریہ کا نعرہ بھی نکلتا ہوگا تو بڑی اچھی بات ہے تو اس لیے تو میں کہتا ہوں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک کوئی ڈاکومنٹ جاری کرنا چاہیے کہ پچھلے دس ماہ میں جو شباز شریف ہیں انہوں نے کوئی ایک چیز ایسے کی ہو جس سے ملک کو فائدہ ہوا جس سے قوم کو فائدہ ہوا وہ کیونکہ جو مشکلات ہیں وہ تو لوگوں کے اوپر گزر رہی ہیں وہ تو لوگوں کو پتہ ہے کہ آٹے کی صورت حال آپ کے سامنے ہیں بیجلی کے بلوں کی صورت حال آپ کے سامنے ہیں گیس کا بہران آپ کے سامنے ہیں ابھی بھی جو بیجلی کی لوٹ شیڈنگ کی سردی میں ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جو انڈسٹری بند ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جو مزور بیزرگار ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں جو اس وقت امپورٹس رک گئی ہیں جو جان بچانے والی عدیویات نہیں آ رہی وہ آپ کے سامنے ہیں جو ایلسز نہیں کھل رہی ہے آپ کے سامنے ہیں ڈالر مل نہیں رہا جن کے بچے بار پر تو ان کو ڈالر نہیں مل رہا کہ ان کی فیسیں بھیج سکیں یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں تو بتائیں نا اسٹیبلشمنٹ کو بتانا چاہیے کہ وہ کیا ایسی مجبوری تھی شباز شیف کو لانا کہ جی شباز شیف آئیں گے تو دودھ اور شہد کی نہریں بیٹھ جائیں گی پتہ نہیں ہو سکتا ہمیں نظر نہ آتی ہوں ہم باعث دوں ہم غلط رپورٹنگ کر رہے ہوں ہم غلط بات کر رہے ہوں ہو سکتا ہے دودھ اور شہد کی نہریں کبھی بیہ رہی ہوں ہمیں نظر نہ آ رہی ہوں تو وہ دکھا دیں نا آج کر ویسے بھی باجوہ سا فری ہیں تو تھوڑا سا یہ کام کر لیں اور بہت سے اور کردار تھے ان کے سارے میں شامل تو وہ تھوڑا سا تو قوم کو بتا دے نا کہ کوئی تو کریڈٹ لے لیں کہ بھئی اسٹر دیکھیں میل آیا تھا شباز شیف کو میں مسلط کیا تھا تو دیکھ لیں ٹھیک ہے لازٹ کلوزنگ کمنٹ اب میرے سامنے نوٹفکیشن ہے دیر ہو جائے گی کہ لکھا ہوا ہے جناب پاکستان کی سب سے بڑی جو انسٹری ہے نا ٹیک سٹائل اس کے بعد ایک نوٹفکیشن آتا ہے جی ہماری فیکٹری بند ہو رہی ہے حالات بہتر ہوں گے تو آپ کو بلالی جائے گا ملازمین کو جناب فارق کیا جا رہا ہے تو یہ پہلے گیس لوڈ شیڈنگ بجلی لوڈ شیڈنگ اور اب آٹا بھی بڑا مہنگا ہو گیا عارفین اس پر تو بات بھی نہیں کرتی حکومت مہنگائی پر نہیں اس پہ حکومت کیوں بات کرے گی اس پہ حکومت کا بات کرنا بنتا ہے یہ تو سوال ہی غلط ہے اس پہ تو ان بے شرموں کا زندہ لاشوں کا ردی امل آنا بنتا ہے جو جوتے گھارے لائن میں لگ کر کے کوئی ایک آدمی آپ نے دیکھا چلاتے ہوئے میں نے تو نہیں دیکھا میں نے تو نہیں دیکھا کراچی پریس کلپ پہ مزے میں سب چل رہا ہے کوئی آدمی آٹے کی لائن میں لگا وقت کسی بھی جگہ کوئی بات کرتے ہوئے نہیں پایا گیا میں عمومن دن میں فارغ ہوتا ہوں اور گھوم پھر کر کے میں یہی سے برکتے کر رہا ہوں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے بھائی سب مزے میں وہ بچارے یہ شاید ڈر رہے ہیں یہ اتجاج کریں گے تو ہمیں پولیس لے کر چلی جائے گی وکیل کی فیس کون دے گا یہاں آٹے کے لیے پیسے نہیں تو وکیل کی فیس کہاں سے دیں گے کون چھڑوائے گا ہمیں بچے اور بھوکے سوئیں گے پروگرام دیکھنے کا شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے